تو ایک فیمس پروورب ہے کہ مطلب یہ کہ سفر کے دوران جو شخص خود کسی کے گندوں پر سوار ہوتا ہے اور اسے کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ابھی کتنا راستہ باقی ہے کتنی مسافت باقی ہے راستہ کیسا دشوار گزار ہے منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی کتنا ڈسٹنس تیہ کرنا ہے کتنا فاصل ہے کیونکہ وہ تو کسی کے گندوں پر سوار ہے اس کی طرف سے چاہے ایک گھنٹے میں منزل آ جائے چاہے دس دن میں منزل آئے اسے کوئی محنت کوئی کشت کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گی اس کو اگر آپ کنٹیکسٹولائز کریں اس سنس میں کہ جو کمانے والا ہوتا ہے اس پر باقی لوگ جو ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے دن رات ایک کر کے جھوٹ سچ بول کے محنت کر کے کما کے لاتا ہے انہوں نے سپینڈ کرنا ہے بس انہیں مل جائے گا اگر آپ وہ کمانے والے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پریشانیاں جو چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں گھر سے باہر ان سے آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہیں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ وہ آپ کا اس طرح سے احساس کریں جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس چیز کو ریلائز کریں جو پریشانی اور جو مشکلات آپ فیس کرتے ہیں وہ سارا کام کرنے میں اس کو ویسے ہی فیل کریں جیسے آپ کرتے ہیں تو یہ impossible ہے اس کی مثال اس طرح سے بھی دی جاتی ہے کہ جو پانی بھرنے والا ہوتا ہے اس کو کیسے مسئلے کیسے مسائل درپیش ہوتے ہیں پانی کو کنزیوم کرنے والے وہ نہیں جانتے اگر مطلب تھوڑا سا پرانے وقتوں کی بات کریں تو جو مٹکہ اٹھا کے ایک عورت بڑے پرپیچ رستوں پر چلتی بھی جاتی تھی کونے کے پاس بلکہ آج کل کے موڈرن دور میں بھی جو لوگ پانی بھرنے جاتے ہیں فیلٹر پلانٹس پر تو جو پریشانی وہ فیز کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ پانی بھر کے واپس لے کر آتے ہیں تو پانی کو کنزیوم کرنے والوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا اس شخص کے لیے ایک ایک کترہ بھی امپورٹنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ کہیں فضول ضائع تو نہیں ہو رہا لیکن جنہوں نے بھرے ہی نہیں ہے جنہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی جنہیں کوئی محنت کرنے ہی نہیں پڑی انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا وہ آپ کو پانی ضائع کرتے ہوئے بھی دکھائے دیں گے تو مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ جیسے بھی آؤٹکمز ہیں کسی ایفرٹ کے فائننچل یا ادھر دین فائننچل آؤٹکمز ان کی اہمیت کا ادراک صرف اور صرف ایفرٹ کرنے والے کو ہوتا ہے باقی جن لوگوں نے ان آؤٹکمز سے فائدہ اٹھانا ہے بینا کوئی محنت کیے بینا کوئی ایفرٹ کیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ سارا کچھ کرنے میں یہ سارا کچھ حاصل کرنے میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا ہے کسی نے